السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ہم شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے تو آج ہم اپنی اسی سلسلے کی اگلی کڑی کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین اگرامی اللہ جللہ شانہو قرآن حکیم میں پارا چار سورہ آل عمران رکو نمبر سترہ میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِيهُمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ ترجمہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک فرماتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے گمراہی کھلی میں تھے ناظرین گرامی یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی نات ہے کیونکہ خداِ قدوس نے انسان کو اس قدر نعمتیں آتا فرمائی ہیں کہ ان کا شمار ہی انسان نہیں کر سکتا خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور بے شک تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اور ہر نعمت ایسی قیمتی ہے کہ دنیا کے خزانے خرچ کر دو مگر ایسی نعمت نہ بن سکے آنکھ کان ناک ہاتھ پاؤں زمین و آسمان چان سورج ہوا پانی وغیرہ ہر نعمتِ الہی کا یہی حال ہے پھر جسم میں بے شمار بال اور ہر بال میں بے شمار نعمتیں ہیں اور ہر نعمت ایسی کہ اس کے بغیر زندگی مشکل ہے لیکن قرآنِ مجید میں ان نعمتوں کا جگہ جگہ ذکر تو فرمایا مگر اس طریقہ سے احسان جتا کر ذکر نہ فرمایا کہ مسلمانوں تم کو ہاتھ پاؤں یا چاند سورج یا زمین و آسمان یا پانی ہوا وغیرہ دیئے تم پر احسان کیے مگر کلمہ من میں منہ بلکہ کلمہ منہ میں فرمایا یعنی احسان جتایا تو صرف اس نعمت کا کہ ہم نے مسلمانوں پر بے شک احسان فرمایا کہ ان کو اپنا پیارا محبوب دے دیا ان کی ہدایت کے لئے جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے اس کی تین وجوہات ہیں اول یہ کہ دنیا میں ہر چیز کسی کو دے دی جاتی ہے مگر محبوب نہیں دیا جاتا شاعر کہتا ہے نینہ میں جو آن بسو میں نینہ جھانپ ہی لوں نہ میں دیکھوں اور کو نہ توے دیکھن دوں حضور علیہ السلام کا میراج میں جانا تاجب نہیں ہے محبوب بلائے ہی جاتے ہیں ہاں وہاں سے واپس آنا تاجب ہے کہ محبوب دوبارہ مخلوق کو دے دیئے کیا خوب کہا ہے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے اور کیا خوب ایک اور شعر ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے دوسری وجہ ناظرین یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں حضور علیہ السلام کے صدقہ سے ہیں حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ہے لولاکا لما خلقت الافلاقا یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمان کو پیدا آسمانوں کو پیدا نہ کرتے یہ حدیث جو ہے مانن صحیح ہے دیکھو موضوعات کبیر ملہ علی قاری رحمت اللہ لے تو یہ ساری نعمتیں ایک انہی کے دم سے ہیں تمام دنیا براتی ہے اور حضور علیہ السلام اس کے دولہ ہیں ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے چمن میں جن کی چہل پہل وہی ایک مدینہ کے چاند ہیں سب انہی کے دم کی بہار ہے تیسری وجہ ناظرین یہ ہے کہ تمام نعمتیں صرف زندگی میں فائدہ پہنچاتی ہیں جہاں آنکھ بند ہوئی تمام رشتے ٹوڑ گئے مال اوروں کا ہو گیا ہاتھ پاؤں اور سارے آزا جواب دے گئے اگر کسی نے مہربانی کی تو فقط قبر تک وہاں جو زندگی میں اور ہاں جو زندگی میں قبر میں حشر میں جنت میں اور ندہ کے وقت بلکہ ہر جگہ کام آئیں وہ میرے مولا عربی دولہ جگ کے داتا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم ہے اللہم مرزقن الموت علا دین ہی اور فانی نعمتیں باقی نعمتوں کے مقابل ہیچ ہیں قل مطاع الدنیا قلیل چوتھی وجہ یہ ہے کہ ساری نعمتیں مال دولت آزا وغیرہ اگر ان سے صحی کام لیا جاوے تو نعمت ہے ورنہ سراسر زہم زبان اگر درست رہے تو زبان ہے اگر ٹیڑھی چلے تو زبون یعنی بری چیز ہے اور اگر زیادہ چلے تو زیان یعنی نقصان ہے دو موتوں سے بوت بنایا نام رکھا ہے پوت دو موتوں سے بوت بنایا نام رکھا ہے پوت کرم کرے تو بھلا نہیں تو موت کا موت اور ان نعمتوں کا استعمال کرنا سکھانے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نعمت بنا دیا ورنہ یہ زہمت تھی اگر ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے جائیں تو یہی آدھا قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں معلوم ہوا کہ یہ رب کی خفیہ پولیس ہے اگلی عبارت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہر ظاہری و باطنی گندگی سے پاک فرماتے ہیں عامال وہی صحیح ہیں جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میں قبول ہو جائیں وَيُعَلِّمُهُمْ فَمَالُوم ہوتا ہے کہ قرآن ایسی مشکل کتاب ہے کہ اس کی تعلیم کے لیے رب نے انبیاء اکرام علیہ مسلم بھیجے اور کسی علم کے لیے یعنی اس کے علاوہ اور کسی علم کے لیے نبی نہیں آئے مشکل علوم استاذ ہی پڑھاتے ہیں لہذا قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے وَإِن قَانُ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی تعلیم ایسی مکمل ہے کہ گمراہوں کو گمراہی سے نکال کر صرف مومن ہی نہیں بلکہ مومن گھر بنا دیتی ہے اس تعلیم سے کوئی صدیق اور کوئی فاروق ہوئے اور کسی استاذ کی تعلیم ایسی مکمل نہیں ایک شاگرد ایک ہی سکول میں جا کر بہت استاذوں سے علوم حاصل کرتا ہے کسی سے اردو کسی سے حساب پڑھتا ہے مگر مدینہ پاک میں ایسا مکمل مدرسہ جاری ہوا کہ ایک ہی استاذ نے دینی اور دنیاوی علوم اخلاق اور خدا رسی کے قائدے سب کچھ سکھا دیئے تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے ہم اللہ تعالی کی بلندوارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمارے اس بیان میں اگر کوئی غلطی خامی کو طریق رہ گئی ہے تو پیارے آخہ علیہ السلام کے وسیلہ سے اسے معاف فرما کر اپنی پاک بلندوارگاہ میں قبول فرمائے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اگر حیات و صحت نے محلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب سے راضی ہو فی امان اللہ